سنڈے سٹوری ابھی آج سنڈے کو بھی صبح صبح کام کر کے بس تھیٹر سے نکل کے بس یہاں پہنچا تو مجھے ایک سٹوری یاد آئی جو واقعی کمال کی ہے ایک مچھوارے کی اور ایک بینکر کی بینکر ایسا جس نے زندگی میں پیسہ کمانے کے علاوہ اور ونچر کیپٹلسٹ کے علاوہ کچھ نہیں کمائیا بہت تھک گیا اور تھک کے کہتا ہے کہ میں گوہ کے باہر ایک چھوٹے سے آئیلنڈ پہ جہاں کوئی نہ ہو جہاں صرف نیچر ہو پربو کا واس ہو وہاں جا کر رہوں گا ندی کے ایک ندی تھی اس پہ اور سمندر کے کنارے تو وہاں جاتا ہے پیک کر کے بیک جاتا ہے ایک چھوٹی سی بوٹ پہ اس آئیلنڈ پہ پہنچتا ہے اس آئیلنڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا چھے دن کے لیے آیا تھا ایک مچھوارہ تھا تو اس نے پہلے دن دیکھا کہ مچھوارہ صبح صبح اٹھا آرام سے لیٹ کے اٹھ کے اس نے اپنی بوٹ کے اندر بیٹھا گیا دو مچھی پکڑ کے لائیا دن میں ایک مچھی بنائی کھائی شام کو دوسری مچھی بنائی کھائی تھوڑی سی اس نے وہیں پہ ایک اپنے حساب کی تالی ٹائپ کی چیز بنائی ہوئی تھی وہ پی سو گیا دور سے دیکھتا رہا بھولا میں اکیلا یہاں نیچر کو انجوائی کرنے کے لیے آیا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کل کیا کرے گا تو اگلے دن بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا بوٹ میں گیا کیول دو مچھی پکڑ کے لائیا ایک دو پیر کو کھائی ایک شام کو کھائی کھا کے پھر سو گیا اڑ گیا تو یہ بڑا پریشان سا ہوتا ہے تیسری دن اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ تم صبح صبح جو بوٹ میں جاتے ہو کیوں جاتے ہو بھولا کھانا لینا بھولا کیا جاتے ہو اس سے بہت زیادہ لائے سکتا ہوں سمندر میں تو مچھی مچھی ہے اور پکڑنے کا میں ماسٹر ہوں بھولے زیادہ کیوں نہیں لاتے بھولا مجھے کھانی صرف دو ہیں تو کہتا ہے زیادہ لاؤ گے تو کیا ہوگا پتا ہے تمہیں بھولا مجھے نہیں پتا لیکن بتائیے تو کہتا ہے زیادہ مچھلی لاؤ گے تو تم بہت پیسے کماؤ گے ہم دوسرے کو بیچیں گے بیچنے کے بعد میں ایک بوٹ اور لیں گے بوٹ لینے کے بعد میں ایمپلائی کریں گے لوگوں کو پھر تم آفیس میں بیٹھ ہوگے یہی جو تمہاری کٹیا اس میں آفیس بنا لینا اس آفیس میں بیٹھنے کے بعد میں پھر ایسے ہی بہت سارے بوٹ میں آدمیوں کو لیں گے بہت ساری بوٹ بنائیں گے یہ ساری بوٹس بنانے کے بعد میں ان سب بوٹس پر مچھیاں پکڑیں گے پھر ہم ایک کمپنی بنائیں گے کمپنی بنانے کے بعد میں پھر ہم اس کا انٹیگریشن کریں گے مطلب ہم ایک پیکنگ پلانٹ لگائیں گے اس پیکنگ پلانٹ کے اندر جتنی یہ مچھلی ہوگی اس کو پیک کیا جائے گا پیک کر کے ٹن کیا جائے گا پھر کیا ہوگا جی بولا جی پھر آپ اس کو ٹن کرنے کے بعد میں ایک سپورٹ بھی کر سکتے ہو یہاں کی مچھلی تو بالکل نایاب ہے بولا جی پھر کیا ہوگا بولا پھر ہم لائیں گے ایک آئی پیو اور آئی پیو لانے کے بعد میں بہت پیسہ آئے گا پھر اس پیسے سے کمپنی اور بڑی بنائیں گے بولا جی پھر کیا ہوگا بولا جی پھر آپ بہت بڑی گاڑی میں گھوم ہوگے بہت بڑے بنگلے میں رہوگے اور آپ موج کروگے آپ کو بہت مجھا آئے گا وہ مچھوارہ سب کچھ سنتا رہا اور پھر مسکرہ کے اس سے بولا واپس میں تو موج ابھی لے رہا ہوں اس مومنٹ پہ آگے کیا سوچ نہیں آپ لو جو آپ کو اپنی موج لینی ہو میں تو مزے میں ہوں اور میں تو مزے میں ہوں کہہ کے وہ چل دیا ایک چیز سیکھنے کی اس پوری کہانی میں live in the present moment اس present moment میں آپ کو کیا خوشی مل رہی ہے کیا happiness مل رہی ہے یہ صرف ایک چیز پر dependent ہے اس مومنٹ پہ آپ اپنے آپ کیا ہو اور اپنے ساتھ کیا ہو میں نے بڑی سندر سی چیز پڑھی تھی جس میں تھا ہیپنیس پانے سے پہلے تمہیں ایک چیز پانی ہوتی ہے جسے بولتے ہیں peace تو اگر آپ بہت بڑا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریے لیکن peace ہونی ضروری ہے اور happiness ہونی ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ہی چیز کیلئے تو جیتے ہیں happiness, peace and freedom یا freedom, peace and happiness اور یہ تینوں چیزیں دنیا کو دینے سے آتی ہیں I hope آپ کو یہ سنڈے سٹوری اچھی لگی اچھی لگی تو like, share, subscribe تو کر دیجئے کیونکہ یہ سٹوری اگر کسی اور پہ پہ پہنچی تو نہ جانے اس مومنٹ پہ کس دنیا میں کہاں ہوں گے اور نہ جانے انہیں کیا فائدہ ہو جائے اور کیا خوشی مل جائے موسیقی